السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمعہ کے دن اپنی مسجد سے اتر رہا تھا اور مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے والوں کی قطار لگی ہوئی تھی ان میں بھیکاری آپس میں لڑ رہے تھے لڑکی اور عورت یہ دونوں بھیک مانگ رہی تھی اور یہ لڑ رہی تھی مجھے دیکھ کر بہت حیرت ہوئی پھر اسی دن مجھ سے میری مجلس میں ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ جو بھیکاری مانگنے والے مسجد کے باہر بیٹھ جاتے ہیں کیا ان کو بھیک دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے یہ بہت اہم سوال ہے میں اس پر انشاءاللہ تفصیلی بیان کسی موقع پر کروں گا لیکن میں ابھی اس چھوٹی سی ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ان میں سے مانگنے والے ہوتے ہیں یہ پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کا کام بھیک مانگ کر اپنے مال کو بڑھانا ہوتا ہے اپنے مال میں اضافہ کرنا ہوتا ہے اکثریت ایسی ہوتی ہے یعنی گویا کہ ان کا صبح سے شام تک کا پیشہ ہی ہے یہاں مانگنا پھر اگلی مسجد میں جا کے مانگنا پھر اگلی کسی جگہ میں جا کے مانگنا گویا کہ ان کا روٹین ہے یہ اب سوال یہ ہے ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ ان کو اگر آپ دے دیتے ہیں تو ان کو دینے کی وجہ سے جو واقعی اور حقیقت میں ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان تک آپ کا مال نہیں پہنچ پاتا ہے حالانکہ وہ زیادہ ضرورت مند ہیں وہ زیادہ محتاج ہیں اور ان کو آپ کے مال کی زیادہ ضرورت ہے ہاں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے اور ذہن میں بھی لکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی جھڑکنا نہیں چاہیے کیونکہ جھڑکنے کو منع کیا گیا ہے نبی جی جو مانگنے والا ہو اس کو جھڑکیں نہیں یعنی اس سے غلط انداز میں غلط رویہ کے ساتھ بات نہ کریں کیونکہ غلط رویہ کے ساتھ بات کرنا بہت ہی بھدی اور بری عادت ہے اور بد اخلاقی ہے ہاں یہاں پر مانگنے والوں سے جو پروفیشنلز ہیں زیادہ زیادہ ہماری ویڈیو وہ تو نہیں سنیں گے لیکن جو سننے ہیں وہ سن کر اس پیغام کو آگے تک پہنچا دیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے صفحہ نمبر 96 جل نمبر 3 یہ روایت آپ کو وہاں مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو آدمی مال بڑھانے کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے گویا کہ وہ انگارے مانگ رہا ہے آگ کے انگارے مانگ رہا ہے اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کم انگارے مانگتا ہے یہ زیادہ انگارے مانگتا ہے ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا کہ ایک بھیکاری کے پاس سے باقاعدہ ہزاروں اور لاکھوں روپے کرونوں روپے برامد ہوئے ہیں یہ خبر اقبار میں آئی تھی یہ کون لوگ ہیں یہ وہی تو ہیں جو پروفیشنلز ہیں جو مانگتے ہیں مانگواتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اپنے مان کو بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی غلط حرکت ہے ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے ان کا بائیکارڈ کرنا چاہیے ہاں بد سلوکی نہیں کرنی چاہیے اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم اتا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ اتا فرمائے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے شیئر کیجئے تاکہ یہ اچھی بات آگے پہنچے اور اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی اچھی بات ہے اس لیے اس میں آپ ہمارے معاوین بنیں جزا کرلہ سلام علیکم ورحمت اللہ